سمات فرمائے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے بہادری کا اسے شوق زیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے بہادری کا اسے شوق زیادہ ہے اور جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شہزادہ نہیں ہے حرام زیادہ ہے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شہزادہ نہیں ہے حرام زیادہ ہے وہ شہزادہ نہیں ہے حرام زیادہ ہے اور شہر لکھنو شہر عزا ہے یہاں چھوٹے سے چھوٹے واقعات کو بھی لوگ جانتے ہیں مئلسوں کے ذریعے سے اس لیے اس میں کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے میں حاضر کر رہا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اے اہد نو کے عمرِ آس یہ میرا دعویٰ ہے اے اہد نو کے عمرِ آس زلیل اپنے بزرگوں سے بھی سوا ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے اے اہد نو کے عمرِ آس زلیل اپنے بزرگوں سے بھی سوا ہوگا اور علی کی تیغ لیے آ گئے جو مہدیہ دین اٹھا کے اپنی عباد تجھ کو بھاگ لے ہوگا علی کی تیغ لیے آ گئے جو مہدیہ دین اٹھا کے اپنی عباد تجھ کو بھاگنا ہوگا اور خبر ظہور کی جب کائنات میں ہوگی خبر ظہور کی جب کائنات میں ہوگی یزیدی فکر بہت مشکلات میں ہوگی اور جلائے جائیں گے بھارت میں بھی خوشی کے دیئے شبِ برات دیوالی کے ساتھ میں ہوگی خبر ظہور کی جب کائنات میں ہوگی یزیدی فکر بہت مشکلات میں ہوگی جلائے جائیں گے بھارت میں بھی خوشی کے دیئے شبِ برات دیوالی کے ساتھ میں ہوگی اور ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے ممدو کی شان میں ضرور کچھ کتاب کچھ شیر پڑھنے چاہیے شاعر کو اتنا غریب نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شیر بھی نہ ہو ممدو کی شان میں ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فلو جالا ہے ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فلو جالا ہے اور نتیجہ دیکھئے بغزِ امامِ اثر کا یہ نتیجہ دیکھئے بغزِ امامِ اثر کا یہ جنابِ شیخ کا مو بھین سے بھی کالا ہے ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فلو جالا ہے نتیجہ دیکھئے بغزِ امامِ اثر کا یہ جنابِ شیخ کا مو بھین سے بھی کالا ہے اچھا کچھ لوگ دو ہزار سترہ میں اٹھارہ سو ستاون شیر پڑھ کے کہتے تھے توجہ کا تعلیم ہوں آپ ٹھیک سے نہیں سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں مجمع کی کوئی غلطی نہیں ہے جب بھی اچھا شیر پڑھا گیا خدا کی قسم داب ضرور ملی ہے اور جب داب نہ ملے تو شاید کوئی اتنا نادان نہیں بننا چاہیے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ مجمع آپ چاہتا ہے آپ بیٹھ جائیں ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فول اجالہ ہے اور نتیجہ دیکھئے بغزِ امامِ اثر کا یہ جنابِ شیخ کا مو بھینس سے بھی کالا ہے جنابِ شیخ کا مو بھینس سے بھی کالا ہے اور رزوی صاحب سے گزارش ہے کہ یہ شیر خاص طور سے سماس فرمائے ہمارے شوزب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جررار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دم بدم بارِ عالم دل پہ اٹھاتے دیکھا دم بدم بارِ عالم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑی کھ جاتے دیا دم بدم بارِ عالم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑی کھ جاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیا دل بندی پہ اٹھاتے دیکھا دم بدم رکھ جائیے اگلے شیر پہ آپ دیئے گا دم بدم بارِ عالم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داڑی کھ جاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا غمِ سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا ہاں جو آسان تھا حالاتِ حاضرہ سب اس میں کود گئے آئے کوئی لائقِ تعظیم ہیں یہ لکھنو کے مومنین لائقِ تعظیم ہیں یہ لکھنو کے مومنین کوئی بھی تاریخ ہو ویران گھر ہوتا نہیں لائقِ تعظیم ہیں یہ لکھنو کے مومن کوئی بھی تاریخ ہو ویران گھر ہوتا نہیں اور جشنِ قائم میں مطن کھایا چکن چلی کے ساتھ جشنِ قائم میں مطن کھایا چکن چلی کے ساتھ گوشت بندی کا یہاں حرگی دسر ہوتا ہے مطن کھایا مطن کھایا مطن کھایا چکن چلی کے ساتھ جشن قائم میں اترا ہے کیا پیسہ ہے جشن قائم میں مٹن کھایا چکنچلی کے ساتھ گوشت بندی کا یہاں ہرگی دسر ہوتا نہیں تو تم تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کے ہوں نہیں جاتے تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کے ہوں نہیں جاتے جس سندھ ہے سلمان اتر کے ہوں نہیں جاتے تم بغز کے ٹیمپو سے اتر کے ہوں نہیں جاتے جس سندھ ہے سلمان اتر کے ہوں نہیں جاتے ارے کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہی دن سے اداوہ تھا تم مر کیوں نہیں جاتے تم بوز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سنت ہے سلمان اتر کیوں نہیں جاتے اور کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا ہی در سے اداوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے ہی در سے اداوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے تو ہی در کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے ہی در کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے حلال ہے ہی در کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے حلال ہے تو بھاگے تھے بھاگے تھے بھاگے تھے برسوں پہلے عجب چال ڈھال ہے بھاگے تھے بھاگے تھے برسوں پہلے اوہ سے جناب شہے لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے اچھا زاکیر نائک کو سب نے کھل نائک کہا سب کودے اس میں حالاتے حاضرہ کہیں گے کھل نائک کہا میں نے کھل نائک نہیں کہا اس لئے میں اپنے راستے خود بناتا ہوں سمات فرمائیں اچھا اسے وسیلے پہ بڑا اعتراض تھا رسول کا آل رسول کا وسیلہ اس پہ بڑا اعتراض تھا دو قطعات حاضر کر رہا ہوں عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا دوکٹر خود مریضے بلا ہو گیا عقل حیران ہے کیا سے کیا ہو گیا دوکٹر خود مریضے بلا ہو گیا اور دشمنی علی کی یہ پائی سزا پہلے نائک تھا اب نائکہ ہو گیا دشمنی علی کی یہ پائی سزا پہلے نائک تھا اب نائکہ ہو گیا اور اپنے لیکچر میں جو یہ کہتا تھا اپنے لیکچر میں جو یہ کہتا تھا ماغو مت آل کے وسیلے سے اب وہ چیلوں سے بات کرتا ہے ویڈیو کال کے وسیلے سے اپنے لیکچر میں جو یہ کہتا تھا ماغو مطال کے وسیلے سے اب وہ چیلوں سے بات کرتا ہے ویڈیو کال کے وسیلے سے تو جو بھی سرور کا تذکران نہ کرے جو بھی جو بھی جو بھی سرور کا تذکران نہ کرے اس سے ہو دوستی خدا نہ کرے جو بھی سرور کا تذکران نہ کرے اس سے ہو دوستی خدا نہ کرے تو شہ کا شہ کا شہ کا شہ کا شہلوم جسے پسند نہ ہو اپنے ابا کا فاتحہ نہ کرے جو بھی سرور کا تذکران نہ کرے اس سے ہو دوستی خدا نہ کرے تو شہ کا شہلوم جسے پسند نہ ہو اپنے ابا کا فاتحہ نہ کرے اب دو قطاب سماعت فرمائیے بہت ہی تازہ چار مصرے مجلس جہاں بپا نہ ہو عشقوں کی چھاؤں میں مجلس جہاں بپا نہ ہو عشقوں کی چھاؤں میں میں تھوکتا نہیں ہوں کبھی ایسے گاؤں میں مجلس جہاں بپا نہ ہو عشقوں کی چھاؤں میں میں تھوکتا نہیں ہوں کبھی ایسے گاؤں میں اب کہتے ہیں کہتے ہیں جو فلانی کو مومن کی ماں کہو کہتے ہیں جو فلانی کو مومن کی ماں کہو پائل پنہا رہے ہیں وہ قوے کے پاؤں میں کہتے ہیں کہتے ہیں جو فلانی کو مومن کی ماں کہو پائل پنہا رہے ہیں وہ قوے کے پاؤں میں اور یہ بات زمانے میں بہت آم ہوئی ہے یہ بات زمانے میں بہت آم ہوئی ہے ہندہ کی جوانی بھی تو نیلام ہوئی ہے آرہ 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 یہ بات زمانے میں بہت آم ہوئی ہے شباب بھائی دیکھئے گا اگر نوجوانوں کی سمجھ میں چوتھا مصرہ نہ آیا تو میں اگلے سال پھر آؤں گا یہ بات زمانے میں بہت آم ہوئی ہے ہندہ کی جوانی بھی تو نیلام ہوئی ہے اور یہ تینوں بہت پہلے ہی بدنام تھے یارو یہ تینوں بہت پہلے ہی بدنام تھے یارو منی تو بہت بعد میں بدنام ہوئی ہے ہندہ آئی 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 یہ بات زمانے میں بہت آم ہوئی ہے یہ بات زمانے میں بہت عام ہوئی ہے ہندہ کی جوانی بھی تو نیلام ہوئی ہے یہ تینوں بہت پہلے ہی بدنام تھے یارو منی تو بہت بان میں بدنام ہوئی ہے یہ بات زمانے میں بہت عام ہوئی ہے یہ بات زمانے میں بہت عام ہوئی ہے ہندہ کی جوانی بھی تو نیلام ہوئی ہے یہ تینوں بہت پہلے ہی برنام تھے یارو مونی تو بہت بھار میں برنام بھی اور یہ ایک فرمائشی قطع حاضر کر رہا ہوں کہ بکرا بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلہ ہے بکرا لے کر جو چلے مولوی عبدالقدوس میں نے دھیرے سے کہا یہ تو بڑا دبلہ ہے ہس کے بولے کہ سوا لاکھ میں پایا ہے اسے اس کو بکرا نہ سمجھنا یہ ابو بکرا ہوئے لے کرتے ہو مولوی عبدالقھر آپ اکب کے علاو ńskم نے دخر گابیzo اسےب bé پراستے بیدرے آپ اکب کے علاoon آپ اکب کے علاو آپ اکب کیلے م candidates Après آپ 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 اب ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے دو سنجیدہ قطات پڑھوں گا اپنے نوجوان بزرگوں کے لیے بچوں کے لیے شاعری ہو چکی ہے اب میں اپنے بزرگ نوجوانوں کے لیے حاضر کر رہا ہوں یہاں پر بہت سے ڈاکٹرز موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر گلے کو کٹ دیا جائے تو آواز نکلنا ناممکن ہے گلے کا اور تن اور سر کا جڑا رہنا ضروری ہے سماعت فرمائے اجاز بھائی دیکھئے گا مصروف ہے تلاوت قرآن میں ایک سر خدا کی قسم میں اپنے سنجیدہ قطات ہر جگہ پڑھنے کی جورت نہیں کرتا جہاں مجمع پہ بھروسہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی نئی بات ہوتی ہے تب ہی پڑھتا ہوں مصروف ہے تلاوت قرآن میں ایک سر وہ سر بدن سے جس کا کوئی رابطہ نہیں مصروف ہے تلاوت قرآن میں ایک سر وہ سر بدن سے جس کا کوئی رابطہ نہیں تو لبیک یا حسین ہے اس بات کا ثبوت میرا حسین قتل ہوا ہے مرا نہیں لبیک یا حسین ہے اس بات کا ثبوت لبیک یا حسین ہے اس بات کا ثبوت میرا حسین قتل ہوا ہے مرا نہیں اور قافیہ لکنوں سے منصوب ہے اس لیے میں بتاؤں گا نہیں لیکن اگر کوئی نئی بات ہو شہزادہ علی اصفر علیہ السلام کی شان میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں یہاں پر جتنے سنجیدہ لوگ موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ داد دیں باقی دعائیں دیں میں حاضر کر رہا ہوں کہ علم و دانش کا ایک سمندر ہے علم و دانش کا ایک سمندر ہے ورسہ دار شعور حیدر ہے علم و دانش کا ایک سمندر ہے ورسہ دار شعور حیدر ہے اب بنا بولے بنا بولے بنا بولے رباب کا اصغر کربلا کا خطیب اکبر ہے علم و دانش کا ایک سمندر ہے ورسہ دار شعور حیدر ہے بنا بولے بنا بولے رباب کا اصغر کربلا کا خطیب اکبر ہے اچھا چند شعر اور حاضر کر رہا ہوں مصرہ ہوا تھا کہ روشنی پھوٹے گی کعبے کے درو دیوار سے کون سے وہ شعر کرو نظر تمن نائے علی کو وہ شعر کرو نظر تمن نائے علی کو تسکین مہیا ہو دلے بنت نبی کو الزہرہ نے کہا حضرت عباس کو بیٹا یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو زہرہ نے کہا حضرت عباس کو بیٹا یا یوں کہوں پورا کیا محسن کی کمی کو تو خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرین سمندر کی قسم کھائی ہے ایک قطرین سمندر کی قسم کھائی ہے اور حرملا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار نیسر کی قسم کھائی ہے آدھو 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 خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرین سمندر کی قسم کھائی ہے عرملا اب ترے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار نے اسور کی قسم کھائی ہے ہاں روشنی پھوٹے گی کعبے کے درو دیوار سے سماد فرمائے روشنی پھوٹے گی کعبے کے درو دیوار سے سماد فرمائے رک نہیں سکتا کسی طوفان سے مجھدھار سے رک نہیں سکتا کسی طوفان سے مجھدھار سے جا رہا ہے خط میرا ایمیل کی رفتار سے جا رہا ہے خط میرا ایمیل کی رفتار سے دیکھئے موضوع سے میں نہیں ہٹ رہا ہوں شروع کیا تھا تو خط بھی وہی پہ کر رہا ہوں جو امام اثر کی غیبت کے منکر ہو گئے جو امام اثر کی غیبت کے منکر ہو گئے سوچتا ہوں پھیک دوں ان کو کتب مینار سے جو امام اثر کی غیبت کے منکر ہو گئے سوچتا ہوں پھیک دوں ان کو کتب مینار سے اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں الفت مولا بغیر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں الفت مولا بغیر جا رہے ہیں لانگ جرنی پر وہ ٹوٹی کارزیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں الفت مولا بغیر جا رہے ہیں لانگ جرنی پہ وہ ٹوٹی کار سے ان کے ہاتھوں کاٹے جائیں گے وہ بکرے کی طرح ان کے ہاتھوں کاٹے جائیں گے وہ بکرے کی طرح بچ گئے تھے جو بھی تیغے حضرت مختار سے ان کے ہاتھوں کاٹے جائیں گے وہ بکرے کی طرح بچ گئے تھے جو بھی تیغے حیدر کررار سے اور دیکھئے وہاں کے شہزادے یعنی حرامزادے نے آج یہ بات کہی ہے لیکن ایک سال پہلے اس کا جواب مولا نے عطا کر دیا تھا اس کلام کے بعد پڑھوں گا چار مصروں کی فرمائش ہے ان کے ہاتھوں کاٹے جائیں گے وہ بکرے کی طرح بچ گئے تھے جو بھی تیغے حضرت مختار سے اور سوچتا ہوں کیسے جھیلیں گے وہ ضرب زلفقار سوچتا ہوں کیسے جھیلیں گے وہ ضرب زلفقار سانس جن کی پھولنے لگتی ہے مچھر مار سے سوچتا ہوں سوچتا ہوں کیسے جھیلیں گے وہ ضرب زلفقار سانس جن کی پھولنے لگتی ہے مچھر مار سے اتضمین قائدے کی ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں کہ آفتابِ غیب جب جلوہ نمہ ہو جائے گا آفتابِ غیب جب جلوہ نمہ ہو جائے گا روشنی پھوٹے گی کعبے کے درو دیوار سے آفتابِ غیب جب جلوہ نمہ ہو جائے گا روشنی پھوٹے گی کعبے کے درو دیوار سے اور چار شیر بچے ہوئے ہیں دین میں آتنک کا ماحول ان کی دین ہے دین میں آتنک کا ماحول ان کی دین ہے آئے تھے اسلام میں جو لوگ سیمہ پار سے دین میں آتنک کا ماحول ان کی دین ہے آئے تھے اسلام میں جو لوگ سیمہ پار سے خدا کرے یہاں پہ ہاں کوئی نہیں ہے اس لیے یہ شعر حاضر کر رہا ہوں اچھا ہوا خادم بھائی بھی پڑھ کے چلے گئے وہاں نے شعر ہٹا نہ پڑھتا کہ جن کے باپوں نے کیا تھا غصب حق سیدہ جن کے باپوں نے کیا تھا باپ نہیں باپوں جن کے باپوں نے کیا تھا غصب حق سیدہ شیروانی میں بھی وہ لگتے ہیں پاکٹ مارزے جن کے باپوں نے کیا تھا غصب حق سیدہ جن کے باپوں نے کیا تھا غصب حق سیدہ شیروانی میں بھی وہ لگتے ہیں پاکٹ مارزے اور یہ شیر دیکھئے جب مولا عطا کرتے ہیں تو کسی کو بھی اچھے شیر اتا کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ جرار بھائی ہوں یا سرور بھائی ہوں اجاز بھائی ہوں کسی کو بھی اتا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس میں بیٹھنے کا بھی کچھ اثر ہو جاتا ہے آتا ہوتی ہے کبھی کبھی گھوم جاتی ہے تو ہم لوگوں کو بھی ایسے شیر مل جاتے ہیں سماعت فرمائے کہ خطبہ زینب کے شولے ہیں کہ قہرے کردگار خطبہ زینب کے شولے ہیں کہ قہرے کردگار ایک دھوہ سا اٹھ رہا ہے شام کے دربار سے خطبہ زینب کے شولے ہیں کہ قہرے کردگار ایک دھوہ سا اٹھ رہا ہے شام کے دربار میں اور حضرت بیتاب جب لمبے سفر میں تھک گئے حضرت بیتاب جب لمبے سفر میں تھک گئے مل گئی ان کو انرجی آبید بیمار سے جب لمبے سفر میں تھک گئے مل گئی ان کو انرجی دیکھئے کسی نے فرمائش کی ہے اور چاروں مصرے لکھ کے فرمائش کی ہے اس کا مطلب اس نے فرمائش کی ہے آپ لوگوں کے لیے اس لیے اسے چاروں مصرے یاد ہیں نیر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں نیر کے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں کس سے ڈر گئے پوچھا حاکم نے کہ میرے شیروں کس سے ڈر گئے اتنی حیبت تھی کہ پورا نام کیا لیتے لئے سین تک پہنچے نہیں بس اببہ کہ کر مر گئے